لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ مل کر پڑیے لا الہ ہو لا الہ الا اللہ کون مقامی ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جان میں ہے اللہ پڑیے لا الہ اللہ لا الہ اور جس پڑیا کہو سبحان اللہ کتنا پیرا مذہب ہے اسلام نا کہتے ہیں جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کو کیا ملے گا جس پڑیا اتر جاوے گا امر وینے کم آوے گا اکبر تیری چمکاوے گا کم آوے گا پڑیے لا الہ اللہ ہو لا الہ اللہ ہو لا الہ اللہ ہو اللہ ہو لا الہ ہو اللہ لا الہ اللہ ہو لا الہ اللہ 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 قلور والوں میں کہا کرتا ہوں آج یہ زبان بول رہی ہے اگلے منٹ میں صبح اگلے دل میں پتہ نہیں یہ زبان بول سکے گی نہیں بول سکے گی آج زبان سے پڑھ لو لا الہ اللہ ہو لا الہ اور یہ کلمہ کہو کہو سبحان اللہ کتنی قیمتی قیمتی باتیں کر رہا ہوں کتنی قیمتی بات ابھی کرنے لگا ہوں کہ یہ کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں نا اس کلمے سے ملے گا کیا شاید لکھتا ہے یہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے یہ کلمہ نبی سے ملاتا میں وحدت کے جام پلا پلا ہے مردہ دلوں کو جلاتا ہے ہاتھ اٹھا کے لا الہ لا الہ اللہ ہو لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ اللہ ہو لا الہ اللہ آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا اس مائک سے آپ کی آواز بہر بھی جا رہی ہے آپ کی آواز درخت بھی سن رہے ہیں پتھروں حجروں شجر اسمانوں تا کی آواز آ رہی ہے پھر دفعہ پتا چل جائے مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے غیور سنی مسلمان اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کیسے پتا چلے گا اب ذرا پڑھئے اللہ 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 اب ایک دفعہ کہو lijنواللہ اب جو بات کرنے لگا ہوں یہ بات میں آقا کے روزے کے سامنے کہو سبحان اللہ اب یہ پچھلے مہینے کی بات ہے آقا کے روزے کے سامنے یوں کھڑا تھا اور یہ پورے پاکستان میں پڑھنے کے بعد جب میں مدینہ المنورہ آقا کے روزے کے سامنے اور آقا علیہ السلام خود اکیلے روزے میں تشریف فرما نہیں ہیں بلکہ آقا کے ساتھ دونوں یار بھی ہیں اب وہاں جانے کا شوق رکھنے والے میری بات کو سمجھیں گے میں کہنے کیا لگا ہوں اگر ہو سکے میں رکھوں بس آج اس کا سلامت و ہاتھ اٹھا کے یوں میرے جملے کے استقبال میرا نہیں میرے جملے کے استقبال کرنا میں کہنے کیا لگا ہوں اب توجہ کرنا میں دیکھوں گا کتنی آج میرے جملے کی لاج رکھی جائے گی شاہ صاحب دیکھے گا چنیوں کی چہکار میں اللہ بلشن میں گلزار میں اللہ بھولوں کی مہکار میں اللہ دریاؤں کی دار میں اللہ سہرہ میں کوہ سار میں اللہ چھوٹی پر اور غار میں اللہ بھولیا میں وازار میں اللہ مزد میں مینار میں اللہ ستی کور عمر میں اللہ ستی کور عمر میں اللہ عثمہ کے کردار میں اللہ صدق اور عمر میں اللہ مومن کی الغار میں اللہ اے در کی للکار میں اللہ نبی کے ہر اکیار میں اللہ مومن کی انغار میں اللہ عائشہ کی تطہیر میں اللہ خاتمہ کی تقدیر میں اللہ فاتمہ کی تقدیر میں اللہ بھجر میں اللہ بھر میں اللہ بہر میں اللہ قرآن کی تفسیر میں اللہ قرآن کی تفسیر میں اللہ کھل کائنات میں اللہ ہو پڑیے لا پڑیے لا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جو چاہتا ہے مرتے وقت نصیب ہو جائے صرف وہ ہاتھ اٹھائے لا الہ الا اللہ لا الہ حسین پاک سے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے کے نہیں کربلا کے میدان میں سب کچھ کٹا اب تصور میں کسی نے سوال کہا ہے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بتا سارا کافلہ لٹ گیا کچھ بچا کے نہیں بچا اب کلور والو جملے کی لاج رکھے گا میں کربلا کے میدان میں جا رہا ہوں شاعر نے بڑا پیارا سوال کیا پھر خود جواب دیا حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ حسین ہی بدہ ہاتھ اٹھائے اللہ 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 پڑھئے لا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قضا ہے جہان لا اور یہ نغمہ یہ نغمہ فصلے گلو لالا کا نہیں بابند بہارنوں کے خزانہ الہ الا اللہ اگر چھے پتھ ہیں ہائے ہائے میں قربان جاؤں برہوم علامہ ڈاکٹر اقبال کی روح پہ قربان جاؤں لکھتے ہیں اگر چھے پتھ ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکمِ آزان اگر چھے پتھ ہیں اگر چھے پتھ ہیں سی羅 mix محمد رسول اللہ